دورے فیشہ سلیم اس وقت ایک ایسی پاکستانی اداکارہ ہے جن کے ڈرامے دنیا بار میں مقبول ہوئے اور ہر طرف انہی کے ڈراموں کے چرچے ہو رہے ہیں تو پھر اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں دورے فیشہ سلیم کے ٹاپ 5 پاکستانی ڈراموں کے بارے میں نمبر 5 ڈراما سیریل جیسے آپ کی مرضی ناظرین دورے فیشہ سلیم کا یہ ایک سوپر ہٹ ڈراما ہے جو اپنی بہترین سٹوری کی وجہ سے بے حد مقبول ہوا ایسے آپ کی مرضی میں دورے فیشہ سلیم اور میکال ظلفکار نے مرکزی کردار نبائے اور پہلی بار کسی ڈرامے میں یہ ایک ساتھ نظر آئے بیسیکلی یہ ایک ٹوٹلی فیملی ڈراما تھا جس کی کہانی الیزہ نامی ایک پیاری سی لڑکی کے گرد گومتی ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتی ہے اور اچھا کیریئر بنانا چاہتی ہے لیکن اس کی شادی ایک ایسے خاندار میں ہو جاتی ہے جو بد سلوک اور خودگرس ٹائپ کے ہوتے ہیں جس سے نہ صرف وہ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوتی ہے بلکہ کئی طرح کی مشکلات کا سامنا بھی کرتی ہے ڈرامے میں دورے فیشہ سلیم کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا ڈراما سیریا جیسے آپ کی مرضی کی دیگر کاسٹ میں کرن ملک، ہیرہ عمر، علی طاہر، جوے شیخ، دانیال افظلم، مشال خان اور علی سفینہ جیسے اداکار شامل تھے اس ڈرامے کو سبا حمید نے ڈریکٹ کیا اور یہ ڈراما دو ہزار تیس میں ہر وائی ڈیجٹل پر رونئر ہوا نمبر فور ڈراما سیریل خائی ناظرین دورے فیشہ سلیم کا ایک ایکشن تھرل اور سسپینس سے برپور ڈراما جس میں دورے فیشہ سلیم بلکل ایک علاق انداز میں نظر آئی یہ ایک قبائلی علاقے میں رہنے والی پختون عورت جو ناڈر اور جنگ جو ہوتی ہے اور یقین کرے دورے فیشہ سلیم نے اس ڈرامے میں ایسے خوک اداکاری کی کہ دیکھنے والے ان کے دیوانے ہو گئے اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ انہوں نے کمال کی پرفارمس دی ہے دراما سیریل خائی میں دورے فیشہ سلیم اور فیصل قریشی نے مرکزی کردار نبائے اور یہ پہلی بار کسی ڈرامے میں ایک ساتھ نظر آئے اور یہ ڈراما واقعہ ہی میں اتنا شاندار ہے کہ آپ برے ڈراموں کو بھول جائیں گے ڈراما سیریل خائی کی دیگر سپورٹنگ کاسٹ کے حوالے سے بات کریں تو خالد بٹ، شجاست، لیلا واسطی، سبا فیصل، نبیل زبیری، عزمہ حسن اور نور الحسن سمید کئی برے عذاقاروں نے کام کیا ہے اس ڈرامے کو سکلین عباس نے لکھا اور سید وجاہد حسین اس ڈرامے کے ڈریکٹر ہیں جبکہ ڈراما سیریل خائی دوہزار چوبیس میں جیو ٹی وی پر اونئر ہوا ہے جسے آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں رومینس کے ساساتھ کئی اہم مسائل کو بری خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے نمبر تھری ڈراما سیریل جدا ہوئے کچھ اس طرح ناظرین دورفیش اسلیم کا ایک ایسا ڈراما جسے انہیں شہرت ملی مطلب اس ڈرامے میں انہوں نے پہلی بار مرکزی کردار نبایا اور انہوں نے ایسی خوکر عذاقاری کی کہ دورفیش اسلیم پاکستان کی بری عذاقارہ کے طور پر سامنے آئی ڈرامے کی کہانی سوشل ایشیوز پر مبنی تھی اسے سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ ڈرامے کی کہانی میں دکھایا گیا کہ ایسا شادی شدہ کپل ہوتا ہے جو ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ دونوں تو رضائی بہن بائی ہیں اور کہانی میں ایک نیا مور آ جاتا ہے اس کے علاوہ ڈرامے میں رومینس اور کئی اہم مسائل کو بھی بری خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ڈراما سیری جدا ہوئے کچھ اس طرح میں دورفیش اسلیم اور نبیل زبیری نے مرکزی کردار نبائے اور ان دونوں کی عدہ کاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس ڈرامے کو خلیلو رحمان کمر نے لکھا اور وہاب جعفری نے ڈریکٹ کیا 35 ایپیسوڈ پر مشتمل ڈراما سیریل جدا ہوئے کچھ اس طرح 2021 میں ہم ٹی وی پر رونیر ہوا نمبر 2 ڈراما سیریل عشق مرشد ناظرین دورفیش اسلیم کا ایک میگا ہٹ ڈراما جو مجودہ دور کا سب سے زیادہ رومینٹک ڈراما سمجھا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کی سٹوری اتنی انٹریسٹڈ ہے کہ آپ دیکھتے ہوئے کئی بڑے ڈراما کو بھول جائیں گے خاص طور پر ڈراما سیریل میں دورفیش اسلیم کا شبرہ کا کردار تو ہر ایک کا پسندیدہ بنا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایک سرکاری اوفیسر کی سمجھدار اور سلجی ہوئی ناڈر لڑکی کا کردار نبایا جبکہ ان کے ساتھ بلال عباس خان کی جوری نے تو اور بھی زیادہ اس ڈرامے کو سپیشل بنا دیا اس ڈرامے میں نہ صرف ان کی اداکاری کو بلکہ جوری کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے جبکہ ڈراما سیریل عشق مرشد ایک رومانٹیک اور پولٹیکل ٹائپ ڈراما ہے ڈراما سیریل عشق مرشد کو عبدالخالق خان نے لکھا اور فروغ ریند نے اس ڈرامے کی ہدایات دی جبکہ یہ ڈراما ہم ٹی ورڈ دوہزار تئیس میں اونئر ہوا اور دوہزار چوبیس میں بھی یہ ڈراما سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور اس ڈرامے نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کامیابی کے جنڈے گار دیئے ہیں نمبر ون ڈراما سیریل عشق کیسی تیری خودگرزی ناظرین دورفیش اسلیم کا یہ ایک ماسٹر پیس ڈراما ہے جس نے اپنے وقت میں بے حد مقبولیت حاصل کی اور دوہزار بائیس کا یہ ڈراما ایسا ہے جس نے نہ صرف یوٹیوب کی دنیا پر بلکہ ٹی آر پی کے کئی ریکارڈ توڑ دیئے اور ہر طرف یہ ڈراما چھایا رہا جس کی بری وجہ ڈرامے کا انڈیا اور کئی ممالک میں بے حد مقبول ہونا ڈراما سیریل عشق کیسی تیری خودگرزی ہر لحاظ سے ایک میگا ہٹ پاکستانی ڈراما ہے اور اس ڈرامے میں دوریفیشہ سلیم اور دانش تمور نے مرکزی کردال نبائے اور ان دونوں کی جوری اتنی ہٹ ہوئی کہ دیکھنے والے ان کے فینز ہو گئے اور اسی ڈرامے کی وجہ سے دوریفیشہ سلیم نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا اور آج ہر بڑے ڈرامے میں اس ڈرامے کی وجہ سے نظر آتی ہیں کیونکہ دوریفیشہ سلیم نے ایسے کھوک اور اداکاری کی کہ دیکھنے والے ان کے دیوانے ہو گئے یہ ڈراما احمد بٹی کی ہدایات میں تیار ہوا ناظرین یہ ہیں وہ دوریفیشہ سلیم کے پانچ بہترین ڈرامے جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں ریکارڈ قائم کیے کیا آپ نے بھی دوریفیشہ سلیم کے ان پانچ ڈراموں میں سے کوئی ڈراما دیکھا ہے یا آپ کا کوئی بسندیدہ ڈراما ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ